اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں ایمر سمرو آج فرسی کانسٹیشن آف اسلامی ریپبلک آج فرسی کانسٹیشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان 1973 کے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو بیسیکل یہ ہماری لیکچر سیری نمبر سیون ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل نمبر تھاٹی ایٹ سے فوٹی تک جو ڈیل کرتے ہیں پرینسپال آف والیسی سے تو آرٹیکل نمبر تھاٹی ایٹ تھاٹی سیون سے ریلیٹیٹ ہے کچھ ملتا جلتا ہی تو آرٹیکل نمبر تھاٹی ایٹ پروموشن آف سوشل ایکنومک ویل بینگ آف پیپل آرٹیکل نمبر تھاٹی ایٹ دیل کرتا ہے پیپل کے سوشل and economic well-being سے دی سٹیٹ شل دی سٹیٹ شل تو سٹیٹ جو ہی کچھ سٹیپ لے گی جیسے کہ سب کلاس ون میں ڈیفین کیا گیا ہے کہ سیکیور دی ویل بینگ آف دی پیپل ارسپیکٹیو اوف سیکس کاسٹ کریڈ اور رس بائی رائزنگ دی ارسٹینڈرڈ آف لیویں تو کچھ ایسے پولیسیس بنائے گی سٹیٹ جیسے شخص کی پیپلز کی ویل بینگ کو سیکیور کیا جائے بالا لحاظ اس کے سیکس گاسٹ کریڈ یا ریس کے بیس پہ تو سٹیٹ کیسے سیکیور کرے گی بائی سٹینڈرڈ آف لیویں کیسے سیکیور کرے گی مینس کے پیپلز کے ویل بینگ کو سٹینڈر بنائے گی پیپلز کے ویل بینگ کو اپ کرے گی بائی پریونٹنگ بی کنسنپریشن آف ویلت اینڈ مین آف پروڈیکشن & distribution in the hand of a few to the determinant of journal interest and by ensuring equitable adjustment of right between employers and employees landlord سمپل ہی اور جو دولت کی گیر منصفانہ تقسیم ہے اس کو روکے گی مین آف پروڈیکشن اینڈ ڈسٹیبیوشن کو چند ہاتھوں میں جانے سے روکے گی اور جو ہے کچھ ایسے پروویئنس بنائے گی جو ایمپلائرز ایمپلائز لینڈلوڈ انٹیننٹ کے بیچ میں ڈیفرنس کرے ان کے یقین دلائے ایکیوٹیبل ایجسٹمنٹ کا اس کے رائٹ کا مینز کے جو ایمپلائرز این ایمپلائز کا رلیشن ہے یا لینڈلوڈ یا ٹیننٹ کا رلیشن ہے اس کو بہتر بنائے گی اور اس میں سے جو ہے ڈیفرنس جو ہے وہ ختم کرے گی جہاں ڈیفرنس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی اسٹیٹ کچھ ایسی پولیسز بنائے گی سب کلاس بی پروائیڈ فور آل سیٹیزنز ویدین دی آویلیبل ریسورس سیس آو دی کنٹری فیسلٹیز فور ورک این ایڈوکیڈ لائیولی ہود وید ریزنیبل ریسٹ اینڈ لیئر مینز کے ہر سیٹیزن کو کنٹری کے کنٹری میں آویلیبل ریسورس اس کے مطابق ورک پروائیڈ کرے گی فیسلٹیز پروائیڈ کرے گی وید ریزنیبل ریسٹ اینڈ لیئر ریزنیبل ریسٹ اور لیئر مینز کے ریزنیبل مولد کے ساتھ یا اسٹیٹ جو ہے ہر سیٹیزن کی مناسب روزی ورک کا بندوبست کرے گی کچھ ایسی پولیسز بنائے گی اسٹیٹ جس سے جو سیٹیزن پاکستان کو اس کے ورک کے لیے فیسلٹیٹ کیا جائے اس کے روزی کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے تو یہ کلاس سب کلاس دی بھی جو ہے ڈیفائن کر رہا ہے اب آتے ہیں سب کلاس سی کی طرف پروائیڈ فور آل پرسنس ایمپلائیڈ ان دی سرویس اور پاکستان اور ادھر وائس سوشل سیکیورٹی بائی کمپلسری سوشل انشورنس اور ادھر مینز تو سیمپلی وہ شخص جو پاکستان کی سرویس میں کام کر رہے ہیں یا پاکستان کی سرویس میں ایمپلائی ہیں تو اس کو سوشل انشورنس دے گی مینز کے شوشل بیمہ ہے وہ پروائیڈ کرے گی یا کچھ ادھر مینز کے ذریعے اس کو سوشل سیکیورٹی فرام کرے گی مینز کے وہ شخص جو پاکستان کی سرویس میں اس کو سوشل انشورنس دے گی یا کسی ادھر یا کسی ادھر مین کے ذریعے اس شخص کو شوشل سیکیورٹی فرام کرے گی سب کلاس دی پروائیڈ بیسک نیسسٹی آف لائیف سچ از فوڈ، کلوہ، ہاؤسنگ، ایڈکیشن، ایڈکیشن، اینڈکیشن، اینڈکیشن، میڈیکل ریلیف فر آل سچ سیٹیزن ارسپیکٹیو آف سیکس، کاسٹ، کریٹ اور ریس تو سب کلاس دی یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ زندگی کی جو بیسک نیٹس ہیں، بیسک ضرورتی ہیں جیسے کہ کپڑا، روٹی اور ہاؤسنگ مکان یا ایڈکیشن یا جو میڈیکل ریلیف ہے وہ پروائیڈ کرے گی آل سچ سیٹیزن کہ وہ پروائیڈ کرے گی سیٹیزن کو ایرسپیکٹ، بالا لحاظ، سیکس، کاسٹ، کریٹ اور ریس، ٹھیک ہے اور وہ شخص جو پرمننٹلی یا ٹیمپرالی انیبل ہے کسی پیسے کمانے کے لیے ان شخص کو جو ہے فود، کلوت اور ہاؤسنگ ایڈکیشن پروائیڈ کی جائے گی یا تو وہ انیمپلائیمنٹ ہو یا سیکنیس ہو یا انفرمیٹی ہو ان بنیاد کے اوپر سٹیٹ جو ایسی پولیسیز بنائے گی جو اس سیٹیزن کو سچ سیٹیزن ہوں گے لازمی نہیں سب سیٹیزن انکلیوڈ ہوں گے وہ سیٹیزن صرف سچ سیٹیزن جو انیبل ہیں پیسے این کرنے کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو اسے فود، کلوت، ہاؤسنگ اور ایڈکیشن اور میڈیکل ریلیف فرام کرے گی سب کلاس ای، ریڈیوز ڈسپیرٹی ان دی انکم اور ارننگ آف انڈیویجیل انکلیوڈنگ پرسن ان دی ویریس کلاس آف دی سرویس آف پاکستان تو سیمپلی پاکستان کی سرویس میں ویریس کلاس آف سیٹیزن کام کرتے ہیں ان کے بیچ میں انڈیویجیلز کی ارننگ یا انکم کے بیچ میں اگر کوئی ادم مساوات فرق اقتلاف ہے اس کو بھی ختم کرے گی سب کلاس ایف ایلیمنیٹ ریپا ایز ارلی ایز پوسیبل اور جتنا ہو سکے اترین کوشش کرے گی ریپا کو ختم کرنے کی سودھ کو ختم کرنے کی بٹ دیکھا جائے کہ سودھ ہمارے پاس عام ہے اس پہ کوئی بھی اپلیکیابلیٹی نہیں ہوتی سب کلاس جی میں یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ فیڈرل سرویس میں اگر پروینس کے شیئرز ہیں انکلیوڈنگ آٹونومس بوڈی ان کارپوریشن اگر فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کوئی آٹونومس بوڈی یا کارپوریشن اسٹیبلش کی گئی ہے یا اس کے کنٹرول میں ہے تو اس کے شیئرز کو سیکیور کیا جائے گا اگر اس کی ایلوکیشن آف شیئرز کی اومیشن کی جاتی ہے تو جہاں پروینس کے شیئرز کی اومیشن ہوتی ہے تو وہ ریٹی فائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے درست کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تھا آرٹیکل نمبر تھرٹی ایٹ تو بیسیکلی آرٹیکل نمبر تھرٹی ایٹ پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن سے ڈیل کرتا ہے اب باتیں آرٹیکل نمبر تھرٹی نائن کی طرف پارٹیسپیشن آف پیپل ان ارمڈ فورس دی سٹیٹ شلل انیبل پیپل فروم آل پارٹ آف پاکستان ٹو پارٹیسپیر ان دی ارمڈ فورس آف پاکستان آرٹیکل نمبر تھرٹی نائن یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی حصے سے یا پاکستان کا کوئی بھی شخص جو کسی بھی ایریا سے ہو چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہو پاکستان کی ارمڈ فورس میں پارٹیسپیر کر سکتا ہے اب باتیں آرٹیکل نمبر فورٹین کی طرف سٹرینٹھننگ باؤنڈس ویت مسلم ورڈ ان پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس دنیا میں جو بھی مسلم کنٹریز ان کے ساتھ باؤنڈ بنانا اور انٹرنیشنل پیس کو پروموٹ کرنا آرٹیکل نمبر فورٹین آرٹیکل نمبر فورٹین یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ اسلامی یونٹی کے بیس پہ مسلم کنٹریز جو ہے انٹرنیشنل فرینڈلی فرٹرنل ریلیشن کو قائم کرنے کی کوشش کرے گی اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی فرٹرنل ریلیشن منز کے فرینڈلی ریلیشن کو اور ایشیا، افریقا، لیٹن امریکا کے پیپلز کے کومن انٹریسٹ کو سپورٹ کرے گی اور انٹرنیشنلی جو بھی نیشن اسٹیٹس ہیں ان کے بیچ میں پیس، سیکیورٹی، فرینڈلی ریلیشن کو قائم کرے گی اور انکریج کرے گی جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اس کو پیس فل مینر سے سیٹلمنٹ کرنے کی وہ پیس فل مینرز جو ہمیں انٹرنیشنل لیول میں انٹرنیشنل لا میں ڈسکس کر چکے ہیں تو بیسیکلی یہ تھا ہمارا پرنسپل آف پولیسیس کا چپٹر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ